اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایرانی پلاؤ یہ عام پلاؤ سے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن بہت ہی مزے کا ہوتا ہے میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا میری فیملی کو تو بہت ہی پسند آیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ہی کم انگریڈینٹ سے یہ پلاؤ بن کے تیار ہوتا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اگر آپ لوگوں کو پرفیکٹ ریزلٹ چاہیے تو آپ اس ریسپی میں کوئی بھی چیز کم یا زیادہ ایڈ نہیں کر سکتے تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کڑھائی لیں گے کڑھائی میں اوائل ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف کپ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن کے پیسٹ کو ایک منٹ تک اچھے سے فرائے کریں گے میڈیم فلیم پہ اب ہم چکن ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف کجی چکن کو اچھے سے فرائے کریں گے گولڈن براؤن کلر آنے تک لیکن فلیم کو میڈیم رکھیں گے دہی ایڈ کریں گے ہاف کپ اس پلاؤں میں ٹاماٹر یوز نہیں ہوتا دہی سے یہ پلاؤں بن کے تیار ہوتا ہے ہری مرچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں گرینیز کا ایرانی پلاؤں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن گرینیز کے مسالے بہت زبردست ہوتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اب ہم ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے میڈیم فلیم پہ یہاں تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل نظر آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے ایک گھنٹے کے لیے چار سے پانچ دانے ہری مرچے ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے چار گلاس ون کیجی میں دو گلاس چاوہ لاتے ہیں تو پانی ایڈ کریں گے چار گلاس اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے یہاں تک کہ پانی بلکل خوشک ہو جائے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے ایک لائک ہمارے لئے بہت معنی رکھتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کریں گے اور فلیم کو بلکل لو کر کے تیس سے پندرہ منٹ تک چاولوں کو دم پہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ تیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چاولوں کا بہت اچھے سے دم ہو چکا ہے اب ہم کور کو ہٹا دیں گے تو یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا ایرانی پلاؤ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ عام پلاؤ سے بہت چینج بنا ہے اب ہم چاولوں کو ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ کو بلکل پرفیکٹ ایرانی پلاؤ والا ٹیس چاہیے تو آپ گرینیز کے مسالوں سے بنائیں ان کے مسالے بہت زبردست ہیں میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا مجھے تو بہت پسند آیا اب ہم پلاؤ کے لئے ایک چٹنی بنائیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے دہی ون کپ گرینیز کا رائتہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ نمک اس میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پہ ہمارا بہت مزیدار سا رائتہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا اگر آج کی ریسیپی پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی موسیقی